اعوذ باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اسی مجودہ دان احتباع کھانا تھے آج اسی پوچھاں گے شاید دیبارے کیم صاحب نے ادھا صحیح استعمال کس طرح ہوندہ ہے باقی فیدے وغیرہ تھے سب انہوں پتا ہے لو جی کیم صاحب نے بات ہوئی لو جی اسی حقیم صاحب نے بات کر دیئے ہیں لو کیم صاحب دست ہو ادھا استعمال کرنے در طریقہ السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں شہد اللہ پاک نے ہمارے لئے ایک خاص طوفہ بیجا ہے اور یہ جو طوفہ ہے اللہ نے اپنی ایک مکھی کے بدن سے پیدا ہونے والی میٹھی چیز کو آپ نے ہمارے لئے اللہ پاک نے پسند فرمایا ہے اور پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال بتایا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو میرے بھائیوں دوستو ہم اپنی اصل کی طرف آ جائیں اور ہم جو اس وقت نئی نئی چیزیں یہ جیم وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں یہ فاسٹ فوڈ ہیں یہ باڈی کے لئے بھی نقصان دیں ہیں ان کے اندر کیمیکلز ان کو سیف رکھنے کے لئے ڈالے جاتے ہیں جو انسانی جسم اور انسانی میدے کے لئے بہت خطرناک چیزیں ہیں تو میرے بھائیوں شہد اللہ پاک نے ہمارے لئے اس طرح کا گفٹ بیجا ہے کہ ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے اور اللہ کا شکر جتنا ادا کریں تو وہ پورا نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کے ساتھ صبح و ناشتے میں شہد کا استعمال کریں دو چمچ سے لے کر چار چمچ تک صبح و روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یا بند کے ساتھ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا میدہ بھی درست رہے گا آپ کے قبض کشائی بھی ہوگی اور آپ کے جو پشاب کی جلن ہے کچھ لوگوں کو پشاب جل کر آتا ہے اور وہ بھی بالکل صاف ہو جائے گا اور یہ گردے اور مسانے کی پتھری کو بھی نکال دیتا ہے اور پتے کی پتھری کے لئے بھی بہترین چیز ہے تو میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگو ہم اپنی اصل کی طرف آئیں جو چیزیں اللہ پاک نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے پسند فرمائی ہیں ہم ان کو اپنی روزمرہ کی غزہ کا حساب بنائیں نہ کہ یہ بزاری غزائیں جو جلدی تیار ہو جاتی ہیں اور پھر ہم کھا کے سو جاتے ہیں نہ ایسا مت کریں ہم ان اصل چیزوں کو کھائیں اور ان سے فیدہ اٹھائیں اور واق کریں اور واق جو ہے انسانی بدن کے لئے بڑی اہم چیز ہے بڑی ضروری چیز ہے چار سے پانچ کلومیٹر روزانہ صبح واق کریں اگر صبح وقت نہیں ملتا تو شام کو مغرب کے بعد واق کریں یہ ہماری صحت کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور آئیکل مارکیٹ کے اندر کافی قسم کا شید چل رہا ہے یہ میں آپ کو دو تین شید جو ہیں وہ سامنے رکھتا ہوں اس میں یہ بیری کا شید ہے اور یہ جو ہے یہ موتیے کا ہے اور یہ پھلائی کا ہے اور یہ تین قسم کے شاید اکثر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور آپ ان تینوں کو استعمال کریں گے اور تینوں سے آپ کو فادیت ملے گی لیکن بیری کے شاید کے لئے خاص باتیں ہیں کہ ایک تو یہ بیرز کے باغوں سے یا بیری کے پھل سے اس کو مکھی کشید کر کے نکالتی ہے تو اس کے جو ہیں سمرات باڑی کے اوپر سب سے اچھی فادیت رکھتے ہیں اور باقی موتیا جو ہے یہ بھی اچھی چیز ہے اور اس کا ذیکہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور بچوں کو جیم کی جگہ پر آپ شاید کا استعمال کروائیں اور اگر کسی کو پشاب میں جلن آتی ہے تو ایک چمچ شاید تھنڈے پانی میں مکس کر کے اس کو پلا دیں اس کا رکا ہوا پشاب بھی چالو ہو جائے گا اور اس کے پشاب کے اندر جو جلن ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور میدے کو تو تقویت دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے فائد ہیں کئی چیزوں کے ساتھ ملا کر مرقب بنا کر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں ہر آدمی کو بتاتا ہوں کہ آپ شہد کلونجی اور مغز چلوہزہ برابر وزن تیار کر کے استعمال کروائیں اور یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے تو یہ جو چیزیں تین میں نے آپ کو بتائی ہیں مغز چلوہزہ کلونجی اور شہد یہ ان کا ہم آپ کو ماجون بھی کسی دن تیار کر کے دکھائیں گے اور یہ ہلاکھوں روپے کا پریشن کروانے سے بہتر ہے کہ آپ یہ چیزیں استعمال کریں اور دل کے امراض سے افاق آنسل کریں تو میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ جو اصل چیزیں ہیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں ان کی طرف آئیں اور یہ چیزیں استعمال کریں اور بیماریوں سے صحت آنسل کریں لو جی ایسی شہد دیبارے معاملات ادعطریقہ کار ادعطی فادت وغیرہ سب معاملات دسے نقیم صاحب نے اسے ہی بات تو سانم جو جہاں نیکس ویڈیو تو تانم ملانگے انشاءاللہ تعالی خوبی معاملات دسانگے ساڑھے چینل نو لائک کرو شیئر کرو انشاءاللہ تعالی آسلام علی ساڑھے چینل